ڈاکس صاحب زکاة کی فرضیت بتائیے ذرا دیکھیں اسلام کے بنیادی ارکان پانچ ہیں اور ان میں سے ایک اہم ترین رکن زکاة ہے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی کی تعلیم زکاة کی فرضیت سے کبھی خالی نہیں رہی اللہ رب کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَقَانَ يَأْمُرُ أَحْلَهُ بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَا آپ علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو نماز اور زکاة کی ادائیگی کا حکم دیا کرتے تھے آپ اس سے اندادہ کیجئے کہ زکاة سے دولت کا صرف ارتکاز ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ اسلامی ریاست میں یہ آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اسی لئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تو آپ کیا جملہ ہے وہ زکاة کی فرضیت کی اہمیت کو بتاتا ہے مانین زکاة کے خلاف جہاں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو نماز اور زکاة میں فرق کرتا ہے میں اس کے خلاف ضرور بے ضرور جہاد کروں گا فَإِنَّ زَكَا تَحَقُ الْمَالِ کہ زکاة مال کا حق ہے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر انہوں نے ایک بھیڑ کا بچہ بھی مجھے زکاة میں دینے سے منع کیا تو فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا امپورٹن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف مرد یہ سمجھتے ہیں کہ انہی پر زکاة فرض ہے اور عورتیں یہ گمان کرتی ہیں کہ ہمارے اوپر شاید زکاة دینا فرض نہیں ہے یہ بات خواتین خاص طور پر سن لیں کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب کریم نے زکاة کا حکم دیا ہے عورتوں کو خاص طور پر ایڈریس کیا فرمایا وَأَقِمْنَ السَّلَاةَ وَآَاتِينَ الزَّكَاةَ نماز قائم کرو اور زکاة دیا کرو اب عورتیں گھروں میں سونے چاندی کے کنگن زیورات لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر زکاة نہیں ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خواتین زکاة دیا کرو اپنے مال کی اپنے زیورات کی زکاة دو کیونکہ اکثر اہل جہنم میں عورتیں مال کی زکاة نہ دینے کی وجہ سے داخل ہوئے تو عورتیں نوملی جو مردوں کے اوپر ڈال دیتی ہیں کہ آپ نے زکاة دینا ہے دیکھئے شریع طور پر اگر شوہر اپنی بیوی کا وکیل بنتے ہوئے اس کی طرف سے زکاة ادا کر دے تو زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر زیورات کی زکاة ہی ادا نہ کی گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا موجب ہوگا اسی طرح حضور علیہ السلام نے جب دو عورتوں کے ہاتھ میں دیکھا کہ انہوں نے سونے کے زیورات پہنے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ کیا تم اس کی زکاة ادا کرتی ہو عرض کی یا رسول اللہ نہیں تو فرمایا کیا تم کے چاہتی ہو کہ قیامت کے دن یہ تمہارے لیے جہنم کے کنگن بنا دیے جائیں اور پھر اسی طرح سے یعنی اگر آپ زکاة کی فرضیت کی بات کریں تو جو حدیث میں نے اس کی وہ صرف رجب کے مہینے کے بارے میں نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی بھی کسی بھی مہینے میں زکاة ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مصروف ہوتا ہے حضور نے فرمایا اللہم صلی علیہ آلی فلان اے رب کریم فلان کے خاندان پر اپنا درود بھیج سیر آپ دیکھئے کہ جو آپ زکاة کی ادائیگی کی بات کر رہے ہیں تو خاص طور پر قرآن مجید میں اللہ رب کریم فرماتا ہے فرمایا جو لوگ مال و دولت سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے فرمایا انہیں دردناک عذاب کی وید سنا دیجئے اور حدیث میں یہاں تک ہے کہ قیامت کے دن یہ مال جو ہے ایک گنجے سام کی صورت میں جس کے سر پر سفیدی ہوگی یہ اس کی زہر کی شدت کا سبب ہوگا فرمایا وہ گلے میں توخ بنا کر نعوذ باللہ منزالک ڈال دیا جائے گا اور وہ مال کہے گا انا مالک انا کنزک وہ کہے گا کہ لو میں ہوں تمہارا مال میں ہوں تمہارا سونا جس کو جمع کر کے رکھتے تھے اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی مال کی زکاة ادا نہ کی جائے اور اصل مال کے ساتھ زکاة کا مال جمع کر کے رکھ لیا جائے تو فرمایا کہ ایسا مال ہلاک کر دیا جاتا ہے اور جس مال کی زکاة ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو ہلاکت سے محفوظ و معمون رکھتا ہے اور پھر حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں زکاة اس لیے فرض فرمائی ہے لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ تاکہ تمہارا جو مال ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ کر دے اور ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جب حضور علیہ السلام تشریف فرما تھی آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو فرمایا کھانے کے لیے کچھ ہے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری زبا کی تھی صرف یہ شانے کا گوش باقی جاتا ہے باقی سب ہم نے صدقہ کر دیا تو حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ اے آئشہ بقیہ کل ہا غیر قطی فیہا آئشہ جو تم نے صدقہ کر دیا وہ باقی ہے باقی رہ گیا اور یہ فنا ہونے میں